جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروپوز وقت امینمنٹس کے سلسلے میں جو جوئن پارلیمنٹری کمیٹی نے سٹیک ہولڈرز سے اور عوام سے رائے مانگی آج اس کا آخری دن ہے تو آج مسجدوں کے باہر جو پرسنل لابورڈ نے کیو آر کورٹ جاری کیا ہے وہ آج بھی لگایا گیا ہے اور اس کو سکین کر کے لوگ آسانی سے اپنی رائے جی پی سی کو بھیج رہے ہیں اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ عوام کو ایک آسانی مہیہ کرائی جا سکے اور کسی بھی جمہوریت اور کسی بھی ڈیموکرسی کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ عوام اپنی رائے رکھتی ہے اور اس کی رائے کے روشنی میں فیصلے کیے جاتے ہیں اور ہم سب کی رائے یہی ہے کہ جتنے بھی یہ پروپوز امینمنٹس ہیں وہ وقف کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ اس کے لیے نقصان دیں اس وجہ سے جو آلڈی وقف ایکٹ ملک میں لاغو ہیں وہ مور دین ایناف ہے فور دا پروپر منیجمنٹ آف وقف پروپرٹیز سو ابھی تک کروڑوں کی تعداد میں ہم لوگوں کی رائے جے پی سی تک جا چکی ہیں اس کی روشنی میں ہم لوگوں کو امید ہے کہ اسی کے اکارڈنگلی فیصلے ہونے چاہیے ہیں سر ابھی تک کدنے لوگ جو اپنی رائے دے چکے ہیں نہیں کل شام تک صرف پرسنل لاؤ بورڈ کے کیو آر کورٹ کے ذریعے سے ڈیرھ کروڑ سے زیادہ کی تعداد میں لوگ اپنی رائے بھیج چکے ہیں پھر اور آرگنیزیشنز کے کیو آر کورٹ کے ذریعے سے بھی لوگوں نے رائے بھیجی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بائی پوسٹ اور بائی میل بھی لوگوں نے اپنی رائے بھیجی ہیں تو ابھی تک ہم لوگا اندازہ ہے کہ کئی کروڑ آلریڈی میلز آل لیٹرز جے پی سی کو پہنچ چکے ہیں آج آخری دن ہے اور اس میں پندرہ ہی دن کا وقت دیا گیا ہے اور اتنا بڑا ملک ہے اور اتنے بڑے ملک سے کروڑوں پچیس کروڑ کی مسلمانوں کی آبادی ہے تو اتنی بڑی آبادی کی رائے ویدن فیفٹین ڈیز جوائن پارلیمنٹری کمیٹی تک پہنچانا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے اس وجہ سے جے پی سی سے یہ بھی اپیل ہے کہ اس میں اسے ڈیٹ میں ایکسٹینشن ہونا چاہیے جس سے کی واضح طور پر لوگوں کی رائے وہاں تک پہنچ سکے موسیقی